ہلو دوستو ویلکم ٹو ویجن لائف اسٹائل اور آج ہم جا رہے ہیں ورکلا کلیف جو کی بینگلور سے ہے لگ بک سکس سیونٹی کلومیٹر آج ہم نکل رہے ہیں ورکلا اور اس سمیہ سمیہ ہو رہا ہے تھری فورٹی اور دیکھتے ہیں کتنے بے تک ہم لوگ پہنچیں گے تو سٹے ٹیونڈ بینگلور سے ورکلا کے لیے ہم کو سب سے پہلے چار سو کلومیٹر مدرائی این ایچ فورٹی فور پر چلنا ہوتا ہے اور ابھی نو صبح ہونے والا ہے اور پہاڑیوں کے پیچھے سے نا تارے دکھ رہے ہیں بھائی بڑا سندر درس ہے این ایچ فورٹی فور کا ایکسپیرنس آپ کو بہت اچھا رہے گا اس میں لگ بک پانچ گھنٹے میں آپ چار سو کلومیٹر بڑے آرام سے تیہ کر لیں گے 7.15 پر سن لائٹ بھی بہت زیادہ ہے اور عجیب سا کورا آ گیا ہے ہم لوگوں نے سیلم گراوس کل لیا ہے ایری ونٹو ٹوئنٹی ایٹ کلومیٹر نکل چکے پہنگلور سے اس کے بعد ہمیں یہ نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے کورا دیکھنے کو مل رہا ہے یہ میرے بیرنڈ ایمیجینیشن ہے کیونکہ ابھی بہت اچھی دھوپ آ گئی جی اور اب ہو رہا ہے سیون ٹوئنٹی مارننگ کا ٹائم اور اس سمیں تمہیں تمیل آڈو میں جانگی تھی گاڑی میں ٹیمپے جہا رہا ہے بھار کا ٹوئنٹی تھری ڈگری اور سن رائز ہو چکا ہے بہت اچھی سن لائٹ تھی اس کے بعد ہمیں اتنوں سارہ پورا دیکھنے کو مل رہا ہے نا اسے لگ رہا ہے کسی ہلی سٹیشن پر ڈرائیو کر رہے ہوں گے اتنا عزبت سورس دکھ رہا ہے تمہیں لانو میں آج اور بیچ میں بادل کبھی کورا جبکہ ٹائم ہو رہا ہے سیون ٹوئنٹی تھی لگ پہنڈ یارٹ بج رہے ہیں اور دیکھو کیا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہلی سٹیشن ڈرائیو لہ رہا ہے اور اپنے راستے میں چھوٹا سا بریک لے کر اپنا پیکڈ فوڈ یہاں پر لیا اس سمیں وہ مجھے ہل دکھ رہا ہے جو کی میرے بیڑن امیجینیشن ہے میں لگتا تھا یہاں پس گرمی لگائی ہم لوگ کملناٹو کو فراؤز کرتے ہوئے کیلنا جا رہے ہیں بہت ہی اچھی سین بھی مل رہی ہے ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا بریک لیا ہے پیٹول پانک پر تو یہاں پر ہم پیٹول فیل کروا رہے ہیں یہاں سے 24 کلومیٹر ایراؤنڈ ڈاؤن رہے گیا ہے مدرہ ہم نے انہیچ 44 کو چھوڑ دیں گے یہاں سے اور اب ہم لیں گے رائٹ جیسے کی اس میں اپ میں آ رہا ہے ڈانڈ رائٹ آنٹو ناشنل ہائیوے 744 744 تو ہم نیشنل ہائیوے 744 کی طرف جائیں گے نیشنل ہائیوے تو یہاں سے ابھی جو ہے نا ہم لوگ چل رہے ہیں انہیچ 744 پر اور روڈ کافی نیرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر ڈاؤنڈ کرنا کافی مشکل ہے اور یہاں سپیرٹ بھی کافی لیمیٹیٹ رہے گی تو آپ اپنا ٹائم جو ہے نا اس کے حساب سے لے کر چھلیے گا کیونکہ یہاں پر آپ کی سپیڈ کم ہی رہنے والی ہے یہاں پر آپ وہ ٹیک کرنے کی زیادہ کوشش نہ کریں میں تو سب کو یہی ادایت دوں گا اور سلو سپیڈ پر چپتے رہے انس سیونٹی فور پر آپ کو بار بار بیریکیٹ ملیں گے جس کی وجہ سے آپ کو ویسے بھی سپیڈ سلو کرنی پڑے گی جب آپ کیلہ میں انٹرہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا ہیل ڈرائی بھی شروع ہو جاتا ہے ہماری گاڑی بہت ساری سٹیٹس میں جا چکی ہے اور اب کیلہ میں بھی کیلہ آتے ہی بہت سندر نظارے شروع ہو جاتے ہیں آپ کو چارہ طرف گرینری اور چھوٹی چھوٹی ہلز دکھائی دیتے ہیں اگر آپ کو تھکان محسوس ہو تو بریک ضرور لیں میری گاڑی اوٹومیٹک تھی اس کا مجھے کافی بینیفٹ ملا اور میں نے یہ جنریک کنٹینویس کی موسیقی 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 وارکلا آنے سے پہلے آپ کو گھاڑ سیکشن مل جاتا ہے جہاں پر آپ کافی سیفلی گاڑی کو چلائیں میں اس بس کے پیچھے کافی دیر تک چلتا رہا سیفٹی کی وجہ سے میں نے اس بس کو وارٹک نہیں کیا موسیقی راستے میں ہم بہت سندر سندر نظارے دیکھی جیسے کی یہ ٹرین کا بریج موسیقی 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 نائن کلو مچھو سن منکی منکی اور پھر اس کو کیمیکل سا ٹیٹ کر کے رابر بناتے ہیں اس سے اس رابر سے ٹائر بنتے ہیں چاہے تو ایریزر بھی بنتا ہے بچوں کے سکول کا کچھ ہی بن جاتا ہے راستے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی رابر پلانٹس کی کھیتی ہم لوگ جٹائیو راپ تک لگ بک ساڑھے تین وجہ پہنچ گئے تھے مگر بہت زیادہ ٹریفک ہونے کی وجہ سے ہم اس کو وزٹ نہیں کر سکے جس کو ہم نے نیکس ڈے وزٹ کیا ٹریفک کی وجہ سے جٹائیو پر ہمارا لگ بک دیر گھنٹہ بھی اسٹ ہو چکا تھا اس کے بعد ہم لگ بک ساڑھے پانچ وجہ ہوتل پر پہنچ گئے ہم لوگ نورت کلیف پڑھتے اور یہاں سے جو نظارہ تھا وہ بہت ہی عدبت تھا نورت کلیف اپنی سائیڈ واک اور یہاں کے کیفے ہوپنگ کے لیے فیمس ہے ہم نے بھی یہی کیا ڈارڈنگ کیفے یہاں کا سب سے فیمس کیفے ہے ہم کو بھی یہی پسند آیا ڈارڈنگ کیفے اس کا مطلب ہے ڈارڈنگ کیفے ڈارڈنگ کیفے ڈارڈنگ کیفہ یہاں پر بیچ سائٹ ٹیبل کے لیے کافی لمبی کیوں رہتی ہے ہم لکھی تھے اور ہم کو یہ ٹیبل ترنت ہی مل گئی ہم نے یہاں پر کچھ سنیکس آرڈر کیے اور اس کے بعد یہاں پر رات میں سائٹ ووک کیا ایسے ایریے پر اکسر جمز مونڈ بریک فاس کرتا ہے دوسروں میں موسیقی